اسلام علیکم آپ یہ ویڈیو ادنان CS.com سے دیکھ رہے ہیں میرا نام زبیقی اشرف ہے چونکہ اس ٹیٹوریل سیریز کے سٹارٹ میں جب ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اس کورس کے انڈ کے بعد ہم ایک چھوٹا سا پروجیکٹ جو ہے اس کی کریشن کے طرف چلیں گے تاکہ ہمارے اس کورس کا چھوٹا سا ہمیں بینی فٹ ہو جائے یہ بھی ایک بہت ہی آسان لینگویج ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس تمام کورس کے بعد تمام ویڈیوز کے بعد تو یہ آپ کو تب ہی اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی پاورفول ہے اور کتنی ایسی ہے اگر آپ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کر لیں گے جب ہی ہم پروجیکٹ کریں گے وہ انہی فائلز کی بیسس کے اوپر ہوگا جو ہم نے سٹرنگز پڑی اوبجیکٹس پڑے انہی کی بیسس پر ہوگا ہم تھوڑا سا ایک پروجیکٹ جو آپ کریٹ کرنا ہے جو ایزا ایکسرسائز پروجیکٹ ہے اگر آپ اس کو کر لیں گے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہوگا میں آپ کو یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ ہم اس پروجیکٹ کو کریٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو پروجیکٹ کا نیم ہم رکھتے ہیں فوڈ فائنڈر تو تھوڑا سا آورویو ہے کہ فوڈ فائنڈر ایک رو بھی پروگرام ہوگا جو کہ ہم الاو کرے گا کہ ہم لیسٹ آف ریسٹورینٹس کو دیکھیں ان کے ساتھ کنسل کریں اور جو ہم کھانا چاہتے ہیں وہ ہم آورڈر کر سکے یا ڈیسائیڈ کر سکے اب جو اس پورے پروگرام کے لئے جو ہمارے پاس ایک مین پروگرام ہوگا وہ پروگرام کمانڈ لائن میں ہمارے پاس کمانڈ پرومٹ میں لانچ ہوگا مطلب کہ جو ہمارا اس پروجیکٹ کا رو بھی کوڈ ہوگا وہ کمانڈ لائن میں لانچ ہوگا پانڈا ہمارا فیورٹ ریسٹورینٹس ہے اس کو ہم نے ایک ٹیکسٹ فائل میں سٹور کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا فیورٹ ریسٹورینٹس ہے اس طرح اور بھی جو فیورٹ ریسٹورینٹس ہیں اس طرح ہم ملٹی پل ریسٹورینٹس کو فائلز میں سٹور کر سکتے ہیں مطلب کہ اس پورے پروگرام کیلے کرنے میں فائلز جو ہیں وہ کلیشن ڈلیشن وغیرہ جو ہے فائلز کی وہ بہت اہم رول پلے کرے گی اس کے علاوہ ہم نے اس پروجیکٹ میں یوزر کی انٹریکشن علاو کرنی ہے مطلب کہ یوزر جو ہے وہ کچھ فائنڈ کر سکے ٹیسٹ آف ریسٹورینٹ سکوپ تھے اپنی اپسند کا جو ریسٹورینٹ ہے وہ سلیک کر سکے اور اس ریسٹورینٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکے اور اس لیٹیل میں سے وہ جو چاہتا ہے کھانا چاہتا ہے وہ پرائز رینج کے اندر وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکے اب ہمارے پاس یوزر انٹریکشن میں ہوں گے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ سورٹیبل ہوں گی ہم ان کو سورٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آپشن ہوگی کہ ہم لسٹ میں ہماری جو فائل کی ایک لسٹ ہم نے بنائی ہوگی ہم اس کے اندر نیو ریسٹورینٹس کو ایڈ کر سکیں اور کسی بھی کی ورڈ کے ساتھ ہم ان ریسٹورینٹس کو فائنڈ کر سکیں تو یہاں پر جو ہم نے سٹارٹنگ میں ہی کچھ اوبجیکٹس پڑے تھے اس میں ہم نے سٹرنگ جو گیا راپڑی تھے تو یہاں پر وہ سٹرنگ سرٹ سٹرنگ کے جتنے بھی ہمارے پاس میتھرڈز تھے یہاں پر وہ ہمارے پاس کام آئیں گے اور ہمیں پروجیکٹ کو کرنے میں ہیلپ کریں گے اگر آپ اس پورے کورس کے بعد اس پروجیکٹ کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہوگا اس سے آپ روبی کو ایک حد تک سی سکیں گے بلکہ ایک حد تک آپ اس کے اندر پورے کی پوری اپلیکیشن ڈیویلپ کرنے کے قابل ہوں گے